اسلام علیکم آئیے مفرح سے آپ محل ایڈوکیٹ آج جو ٹاپک میں آپ سے دسکس کر لگا ہوں وہ ہے کہ جب آپ کسی سوسائیٹی میں کوئی پلوٹ لیتے ہیں تو آپ کو کن باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری سوسائیٹیز میں فراڈ بھی ہمیں نظر آتا ہے بہت ساری سوسائیٹیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو گھٹا بڑ جاتے ہیں تو سوسائیٹیز کے حوالے سے جو بھی آپ پلوٹ کھریدتے ہیں اس حوالے سے میں آج کچھ آپ کو اہم چیزیں بتاؤں گا کہ اگر آپ بزنس پرپس کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو منافع بھی ہوگا اور اوورال جو پلوٹ ہے اس کی جو چیزیں آپ نے مدد رضا رکھتی ہیں کھریدتے وقت وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے لگاؤں سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ جو ہے اپنی کہاں پر کر رہے ہیں اس سے بھی ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی ہے کتنے روپے ہیں جن کا آپ کوروبار کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ پانچ مرلے کا پلوٹ کھریدنا چاہ رہے ہیں دس مرلے کا کھریدنا چاہ رہے ہیں یا ایک کنال کا کھریدنا چاہ رہے ہیں اس میں پھر آپ نے ایک اور اہم بات یاد رکھنی ہوتی ہے پلوٹ کھریدتے وقت کہ اگر آپ اس پلوٹ کو خرید رہے ہیں تو کیا اس کو اگر آپ کل کو بیچنا پڑ جائے تو کوئی منافع بھی ہے اس میں آپ نے وہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مکان جو ہے آپ کا جو آپ پلوٹ کھرید رہے ہیں وہ بیس فوٹ روڈ پہ ہے تیس فوٹ روڈ پہ ہے چالیس پہ ہے ساٹھ پہ ہے اسی فوٹ پہ ہے یا ہنڈرڈ فوٹ پہ ہے جو آپ پلوٹ کھرید رہے ہیں ابھی ریسنٹ میں آپ کو ایک 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 ایسیمپل دیتا ہوں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک پلوٹ کھریدتا ہارلی کوئی تری منت سو بھی ہوں گے اور اگر میں اسی کی بات کروں تو مجھے اس میں سے ٹوئنٹی فائیو لیکھ جو ہے وہ منافع آ رہے ہیں اور میں نے جن باتوں کو مد نظر رکھا وہ میں آج آپ سے بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے جب بھی آپ نے پلوٹ کھرید رہا ہے تو آپ نے اس کی لوکیشن جو ہے وہ اس پر ضرور غور کرنا ہے کہ کس لوکیشن میں جو ہے وہ آپ کو پلوٹ کھرید رہے ہیں کس لوکیشن پہ آپ کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنی ہے جہاں آپ پلوٹ کھرید رہے ہیں وہاں پر کوئی سکول ہے کوئی ہوسپیٹل ہے وہاں پر اس کے علاوہ جو وہاں پر کیا کوئی نیر ایسٹ مارکیٹ پڑتی ہے اگر آپ کو کوئی چیزیں خریدنا پڑے تو وہاں سے آپ خرید سکیں اس کے بعد نیکسٹ چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس سوسائٹی کا میپ میپ آپ نے ضرور کنشیڈر کرنا تا ہے کوئی سوسائٹیز ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی جو ہے اس کی ہم نے بیلٹنگ جو ہے وہ بہت دیر سے کرنی ہے سال لگ جائے گا یا اچھے مہینے لگ جائیں گے تو وہاں پر کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور میں تو اس حوالے سے کیونکہ میں پلات ریتا رہتا ہوں تو اس حوالے سے جو ہے وہ میری انفرمیشن جو ہے وہ کافی رہتی ہے کہ کیونکہ میں پلات ایسا بزرس پرپس کے لیے تو نہیں میں موسٹی جو ہے وہ گھر بنانے کے لیے خرید لیتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے جو میں پیسے کماتا ہوں ان کو صحیح طرح سے کس طرح مجھے استعمال کرنا ہے لیکن وہ میرا ریجنیشن پرپس کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور اہم چیز جو یاد رکھنی ہے کہ کیا آپ جو پلات خرید رہے ہیں کیا وہ فیسنگ پارک ہے یا کوئی مین بولی وائٹ پر ہے یا کارنن پلات ہے یہ چیز آپ نے مدد نظر رکھنی کہ کارنن پلات جو ہے وہ زیادہ اس کی کاؤسٹ ہوتی ہے اس کے بعد نیکس چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جہاں پر آپ پلات خرید رہے ہیں وہ اگر لاہور میں ہے تو LDA سے منظور شدہ ہے اسلامپاد میں ہے تو CDA نے اپروف کیا ہے یا TMA نے اس کو اپروف کیا ہے یا نہیں کیا اس کے بعد نیکس چیز جو آپ نے مدد نظر رکھنی ہے وہاں پر گیس کی سہولت ہے مجلی کی سہولت ہے سیوری سسٹم ان کا کیسا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پلارٹ کرید رہے ہیں اور وہاں پر سارے کا سارا جو پانی ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائے اس کے بعد یہ بھی یاد رکھی گا کہ جب آپ پلارٹ کریدتے ہیں تو جو سمال نیٹیل ہوتی ہے اس پر بہت زیادہ فوکس کیا کریں اور پلارٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر میمبرشپ فیس کتنی ہے سوسائٹی کے چارجز کیا ہیں کیا آپ پوزیشن لیتے وقت آپ کو کتنے روپے دینا پڑیں گے اور آپ کو پوزیشن جو ہے وہ کب ہینڈ آور کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس پلارٹ ہے تو آپ نے یہ بھی وہاں پر مدنظر رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پر جو ہے وہ اون کتنا مل رہا ہے اس کے بعد ریجسٹریشن فیس جو ہے کیونکہ ہر سوسائٹی کی جو ہے وہ اپنی ریجسٹریشن فیس ہوتی ہے اس سوسائٹی کی ریجسٹریشن فیس کتنی ہے اگر وہاں پر سوسائٹی کے اندر کوئی کلاب بغیرہ ہے تو اس کی میمبرشپ جو ہے اس کا آپ کو کیا دینا پڑے گا اس کے بعد پیمنٹ پلین میں اگر کوئی کمی بیشی کرنی ہے تو اس حوالے سے ملومات جو ہے وہ بھی آپ نے حاصل کرنی ہے اس کے علاوہ یہ تفصیل جو ہے کہ ساری آپ کوشش کریں کہ تحریری طور پر ان سے لیں الٹیمیٹ جب بھی آپ نے پرالٹ ریدنا ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں اگر آپ کا ایجنٹ ہے تو اس سے آپ مکمل جو ہے وہ مشورہ لیں اس سے اس سے پوچھیں اور ساری کی ساری تفصیل لیں اس کے علاوہ آپ نے اور بھی باتیں یاد رکھنی ہیں کہ آپ نے جس سے پلارٹ خرید رہے ہیں وہ کون ہے اس کے سینسی کی کاپی لیں اس کے علاوہ جو آپ کا ایجنٹ ہے جو کر رہا ہے کیا وہ آپ کا ٹرسٹڈ پرسن ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ جو باقی کچھ چارجز ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ نے ساری انفرمیشن لینی ہے باقی باتیں کچھ اور اہم ہیں جو آپ نے پلارٹ خریدتے وقت آپ نے ضرور مد نظر ان کو رکھنے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ جو آپ کی وہاں پر میمبرشپ چارجز ہیں وہ کتنے ہیں اس کے علاوہ کوئی ڈیویلمنٹ چارجز سوسائٹی کے ہیں جس طرح بہت سارے سوسائٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر منتلی فیسٹ جو ہے ہر سوسائٹی کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کوئی تین ہزار لے رہا ہوتا ہے کوئی دو ہزار جس میں وہ آپ کو لائٹنگ پانی وغیرہ جو اور مسٹرینیز جو ہیں وہ آپ سے لے رہتے ہیں جا سیکیورٹی کے حوالے سے دو ہزار یا تین ہزار اس حوالے سے بھی آپ نے ضرور ان سے پوچھنا ہے نیکسٹ آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جو آپ پلارٹ رہے ہیں سپیشلی آپ بزنس پرپس کے لیے لے رہے ہیں تو یہ سل جو ہے وہ جلدی ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا کیونکہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہوتی وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے کوئی اپنے رشدار ہیں تو ان کو میں نے پلارٹ لے کے دینا تھا تو کیونکہ وہ ان کا جو بیسک پرپس وہ یہ تھا کہ انو نے انویسٹمنٹ پرپس کے لیے جو پلارٹ ہے وہ لینا تھا تو وہاں پر ہم نے ایک شخص سے رابطہ کیا اس نے کہا کہ میں صرف بتانے کہ آپ کو جو ہے وہ تین تھاؤزنڈ آپ سے لوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پلارٹ جو ہے وہ کہاں پر لینا ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ تین تھاؤزنڈ روپی دیئے اور اس نے صرف ہمیں بتانے کا کہ آپ اس سوسائٹی میں پلارٹ لیں یہ انویسٹمنٹ کے لیاسے سب سے اچھا ہے اور بلیب کریں کہ اس میں جو ہے وہ کوئی تین چار دن کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے وہ تین لاکھ کا ان کو منافع آ گیا اس لیے جو آپ کے ایسے ٹرسٹڈ کنٹیکٹس ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو ہر کسی کو خبر نہیں ہوتی لاہور میں بہت ساری سوسائٹیز ہیں یا پاکستان میں بہت ساری سیسی سوسائٹیز ہیں جہاں پر لوگ جو ہے وہ صرف انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ اپنا روپیہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کو کچھ اس طرح کے لوگ ملے جو آپ کو بتاتے ہیں تو اس سے یہ کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں تو آپ کو منافع زیادہ آ جائے گا کیونکہ منافع کیلئے آپ وہ خرید رہے ہیں تو یہ اگر ساری باتیں جو ہے آپ کو اگر ان کے بارے میں کوئی بھی اور کوسچن ہے اس سے ہٹ کے تو وہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ اس پرسن کا نمبر چاہیے ہو جو یہ ساری انفرمیشن دیتے ہیں تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا اور کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے سوال ہے آپ کا تو میرے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں 034546 34423 اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک جو ہے ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ